اسلام علیکم آج میں صبح کا ناشتہ بنا رہی ہوں جس کے لئے میں نے ریشمی پنیر کی سمجی بنا رہی ہوں اس میں جن چیزوں کی ضرورت ہے پنیر لیا ہے شبلے کی ایک مرچ لیا ہے میں نے یہ ملائی لیا ہے آپ کریم ملائی جو بھی ڈال سکتے ہیں نمک ہے کشمیری لال مرچیں ہیں نمک ایک ٹیبل سپون لیا ہے کشمیری مرچیں ہیں آدھا ٹیبل سپون ہے خلدی آدھا ٹیبل سپون ہے گرم مسال آدھا ٹیبل سپون ہے کالی مرچیں آدھا ٹیبل سپون ہے پسہ دھنیا میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے تھوڑے سے کاجو میں نے ملا کے اچھی طرح سے پیس لیا ہے آدھا ٹیبل سپون زیرہ ہے ایک میں نے پیاز لیا ہے چار اری مرچے لیا ہے ٹاماتر لیا ہے میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے میں نے یہ پنیر کٹا ہے اسی طریقے سے میں نے یہ شملے کی مرچے بھی کٹی ہیں اور ٹماتر کو بھی اسی طرح کٹے تاکہ یہ ایک ہی بار میں اچھے طریقے سے سب کھوک ہو جائے دیکھیں پراتے بنا لی ہوں پانیر کی سبزی کے ساتھ ایک ٹیبل سکون نمک لے دی ہوں اب میں آٹا گون کے سب سے پہلے رکھ دیتی ہوں اور نمک مکس کر کے آٹا گون لیتی ہوں پھر اس کے بعد سبزی بناوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹا گون لیے دیکھیں آٹا گون چکا ہے اب اس کو کم سے کم میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گی تب سے سبزی بنا لی دیکھیں دو ٹیبل سکون میں نے آئل لیا ہے اب یہ پیاز اسی میں برون کر لوں گی دیکھیں تھوڑے پیاز ہو گیا اب زیرہ تھی تھوڑا سا اسی میں برون ہو جائے گا بہت جب بھی دیکھیں پیاز برون ہو چکی ہے اب یہ سارے مسالے اس کے اندر اس کو بھون لیجئے مسالے جلے نے تھوڑا سا پانی اس میں ہم ایک کر دیتے ہیں اب اس کو بھون لیجئے ہیں مسالہ بھون چکیا اور یہ ٹماٹر سوس یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی یہ بھی اس میں اب اس کے ساتھ ہی اس میں شبلے کی مٹچے پڑی ربھی بھی ڈالیں گے یہ ٹماٹر اور یہ جو کاجو کا پیسٹ میں نے ملک ڈال کے پیسا تھا وہ بھی اس میں اب اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تھوڑی دیر تب دیکھیں ابھی اس میں بہت ہی تھوڑا پانی ڈال کے میں اس کو کم سے کم پانچ ٹکوں گی یہ جب سے یہ مٹچ جو ہے تھوڑی ملائم ہو جائے اور میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کو پانیر کم پسند ہوتا ہے تو وہ اسی ریسیپی سے سیم بول لیس ٹکن بھی بنا سکتے ہیں سیم یہی ٹیسٹ آئے گا یا اگر اپنی پسند کے آپ سبزی بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کسی کو شملے کی مٹچے پسند نہیں ہوتی تو وہ پٹیٹو اس میں اسی طرح سے کاٹ کے ڈال سکتے ہیں چلی تو پھر چائے بھی بنا لیتے ہیں میں نے ایک مک دودھ رکھا ہے اور یہ ایک الائچی کو چھوٹی کرش کر لیا ہے اور ادرک کو بھی تھوڑا کود لیا ہے ادرک اور الائچی کی چائے بہت ہی اچھی لگتی ہے اور ایک ٹیبل سکون میں یہ دیکھئے چائے کی پتی اس میں ڈال رہی ہوں اب اس کو کم سے کم میں پانچ ہنٹ پکاؤں گی میں ابھی اس میں شگر ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ کبھی بھی شگر چائے کی پتی کے ساتھ کبھی بھی پکائیے مرک کیونکہ اس سے بہت تیزی سے شگر کی بیماری ہوتی ہے تو تھوڑی احتیاز ضروری ہے دیکھیں پانچ منٹ سے یہ پک رہی ہے اور اچھی طرح سے تھوڑی ملائم ہو گیا اور تھوڑی کرنچ بھی ہے اس میں تو اب اس میں ہری ملائم چھے چار وینٹ بھی ہیں اور یہ پانیر یہ بھی اس میں ڈال دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں اب یہ دیکھئے یہ کریم ملائی جو بھی آپ کے پاس ہو وہ بھی اس میں ایڈ کر دیے اب یہ ویسے تیار ہی ہے بس اس کو میں ایک منٹ کے لیے رکھوں گی پکنے کے لیے یہ تیار ہو چکی ہے بلکل یہ دیکھئے ہو گئے اب اس کو ڈھکے رکھ رہی ہوں جب سے پراتے بنا لیتی ہوں یہ بھی تیار ہو چکی ہے دیکھئے چائے پکی رہی ہے اور میں نے چینی نہیں ڈالی تھی اس میں اب یہ بلکل تیار ہو چکی ہے تو اب میں اس میں ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ بس شوگر ایڈ تر ہوں یہ ایک سیکنڈ میں اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے گی ٹائم ہی لگے گا اب اس کو میں نکال لیتی ہوں ہمیشہ جو شوگر ہے جب آپ چائے نکال لے لگیں تب اس میں ڈالیے تو صحیح رہتا ہے اس طرح سے چلی اب اس کو چھان لیتی ہیں کپنی یہ دیکھئے آٹا بھی اچھے طریقے سے زیادہ ہو چکا ہے اب اس کو میں پراتے بنانا شروع کرتی ہوں مہت بڑا مجھے ڈالی چاہیے میڈیوم سائز ڈال ہوں گی اس کو تھوڑا سا چھوٹا دیکھئے اتنا بڑا ڈالی ہے اب اس کو تھوڑا سا مشکی لگا کر بیل لیتے ہیں دیکھئے اتنا بڑا میں نے بیل لیا ہے اب اس پہ دیسی کی سب طرف لگا دیجئے اچھے طریقے سے دیکھئے اب جو پراتھا بنانا ہے وہ میں اس طرح سے بناتی ہوں اس طرح سے پراتھے کافی کرسپی ہوتے ہیں یہ دیکھئے اٹھا اٹھا کے اس طرح سے ایک ایک تیہ ایک تیہ کے اوپر دیکھئے دوسری تیہ یہ دیکھئے اس طرح سے پورا اسی طرح سے بنا لیجئے اس کو یہ یہاں بیچ میں سے بھی ایسے پوری تیہ کر لیجئے تھوڑا سا دیسی کی لگا تو پھزلتا ہے کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھئے میں نے اس طرح سے اس کی تیہ کر لیے یہ دیکھئے کتنی تیہ آ چکی ہیں کافی لیئر ہیں اب اس کو اس طرح سے اندر کی طرف گھمائیے اور اس کو کور کر لیجئے یہ اس طرح سے اس کو اور ایسے کور کر لیجئے یہ تھوڑا ہاتھ سے دبا دیئے اب اس کو میں بیل لیتی ہوں اور پھر تل لیتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح کر لیا اب اس کو بیل لی رہی ہوں اس کو بہت زیادہ بڑا نہیں بیلوں گی ورنہ اس کی لیئر خراب ہو جائے گی اس کو سب طرف سے برابر سے بیل لیجئے کہیں سے موٹا اور کہیں سے پتلا نہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے پل گیا اب میں اس کو تل لیتی تاوہ تھوڑا میں نے گرم کر لیا تھا اب اس کو تل لیجئے یہ دیکھئے ایک سائٹ سے ہو گئے تھوڑے دوسرے سائٹ سے بھی میں تھوڑا اسے سیکھ لوں گی یہ دیکھئے اس پر ویجیٹیبل لویل جو بھی آپ تلتی ہیں جس میں بھی پراتے وہ لگائی اس کو سب طرف سے میں سیکھ لیتی اس طرح یہ دیکھئے اس کی لیئر ابھی سے کھنا شروع ہو گئی بہت ہی اچھا ہوتا ہے کرسپی ہے دیکھئے پراتے بلکل تیار ہو گیا اور میں دکھاتے ہوں یہ دیکھئے اس کی لیئر کتنی اچھی آئی ہیں اب میں اس کو اتار لیتی ہوں اور باقی کے بھی اسی طرح سے بنا لیتی لیجئے تیار ریشمن پنین اور پراتے اور گرم گرم چائے میری ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ